السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلی ونسلم علی رسولہ الكریم اما بعد ناظرین اکرام آج ہم سورة الفاتحہ صحیح اس کی قیرات اور اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی طرف نشاندہی کریں گے سورة الفاتحہ بہت اہم سورت ہے قرآن مجید کی پہلی سورت ہے سات آیتوں پر مشتمل ہے سبع من المثانی اور ام الكتاب ہے ام القرآن ہے یہ سورة شفاہ ہے اس کے بہت سارے نام ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے اور آپ اس کے اہمیت کا اندازہ یہاں پہ کر لیجئے کہ جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہر نماز وہ نماز فرض ہو وہ نماز سنت ہو نفل ہو تراوی ہو واجب ہو کوئی بھی نماز ہو اس کی ہر رکعت میں سورة الفاتحہ پڑھی جاتی ہے تو یہ اہم سورت ہے اور ہمارے نماز کا اہم جز ہے یہ لیکن اس میں بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں توجہ نہ کرنے کی وجہ سے یا اس پر محنت نہ کرنے کی وجہ سے آئیے کوشش کرتے ہیں کہ ان غلطیوں کی ہم نشاندہ ہی کریں سب سے پہلے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین اب یہاں پر جو غلطی ہوتی ہے الحمد کی جگہ الحمد پڑھ لیا جاتا ہے بہت سے پڑھنے والے پڑھتے ہیں الحمدللہ نارمل آپ اپنی گفتگو میں بھی سنتے ہوں گے کسی بات پر اگر وہ شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ شکر الحمدللہ تو یہ الحم نہیں ہے بلکہ یہ خواہ ہے الحمدللہ اب اگر اس کو ہم تجوید کے تناظر میں دیکھیں گے تو یہ الحمد کی جگہ الحمد پڑھنا یہ لحن جلی ہے اور ایسی غلطی کرنا حرام ہے لہٰذا اس پر کوشش کریں کہ الحمدللہ دوسری بڑی غلطی رب العالمین بہت سے لوگ پڑھتے ہیں رب العالمین اللہ رب العالمین ہے رب العالمین یہ عالمین حمزہ کے ساتھ اور عالمین عین کے ساتھ اصل حرف جو ہے وہ عالمین ہے عین کے ساتھ ہے تو الحمدللہ رب العالمین رب العالمین اسی طرح الرحمن الرحیم بہت سے پڑھنے والے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم یہ دو غلطیاں ہو گئیں دونوں جگہ ہاں پڑھ لیتے ہیں تو یہ بھی لحنی جلی ہے تو کیسے پڑھیں گے الرحمن الرحیم تیسری آیت مالک یوم الدین چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین اب اس آیت میں دو مقامات پر بڑی اہم غلطیاں کی جاتی ہیں بہت سے پڑھنے والے پڑھ لیتے ہیں ایاک نعبدو ایاک نعبدو نعبدو نہیں ہے ایاک نعبدو ایاک نعبدو اس سے پہلے ایا ایا جو ہے یہ ایا میں بعض لوگ اس کو اتنا سخت کر لیتے ہیں ایا ایا یہ بھی غلط ہے اور شد نہ ادا کرنا ایا یہ بھی غلط ایا اس کے درمیان میں ایاک نعبدو نعبدو دوسری غلطی و ایاک نستعین نستعین کی جگہ بہت سے پڑھنے والے پڑھ لیتے ہیں نستعین نستعین یہ نستعین نہیں ہے بلکہ یہ عین ہے نستعین تو صحیح تلفظ کیا ہے ایاک نعبدو ایاک نستعین الحمد لیلہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین انشاءاللہ باقی کی آیت آیت جو ہیں وہ آئندہ پروگرام میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رحمت اللہ و برکاتہ